بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پروگرام کی مرکز امیور ہیں اور بہت سارے ماشاءاللہ ینگسٹرز کے ٹیچر بھی ہیں جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے جناب ڈاکٹر امیر محمد صدیقی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کا بھی جو موضوع ہے اس میں آمین ڈاکٹر صاحب کی خدمات درکار ہیں اور ماشاءاللہ وہ اپنی تحقیق کے ساتھ یہاں پر حاضر خدمت ہیں ایک بار پھر آپ کے لئے اور موضوع ہے اسلام اور انسانی حقوق جی ہاں اسلام اور ہیومن رائٹس آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اور بہت سے سوالات میں نے ترتیب دیئے ہیں جن میں اسلام اور انسانی حقوق کی بات ہے امپورٹنس آف ظاہر سبجیکٹ بھی ہم بات کریں گے انسانی حقوق کا جو انٹرڈیکشن ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے اسلام اور عالمین انسانی حقوق میں جو مطابقت اس طرح کے کئی سوال ہیں عورت اور مرد میں جنسی تفریق اور تاثب کا جو معاملہ ہے مذہبی آزادی کا جو معاملہ ہے پہت ساری باتیں حدود و قیود بھی ہیں کچھ پرنسپلز ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہر انسان آج ایک ایسا ڈس انفومیشن کا دور ہے کہ ہر انسان اپنی معلومات کے مطابق جو کہ ہوتی بھی اس کو نہیں ہے اپنے جوابات بھی رکھتا ہے اور دلیلیں بھی رکھتا ہے اور بے وجہ کی جو دلیلیں پیش کرتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں ہر موضوع سے ریلیٹڈ معلومات رکھتا ہوں لیکن ہر ایک موضوع کے اندر جو حدود و قیود جمع ہیں جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے وہ اس سے بہت منفرد نظر آتی ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے اس دور کو انفومیشن کی ضرورت ہے اور صحیح کریکٹ انفومیشن کی ضرورت ہے ٹرو ڈائمنشن کی ضرورت ہے ہم آج ایک مردہ پھر ایک اور موضوع کو ایک صحیح ڈائمنشن کی طرف لے کر جائیں گے اور اس کو سمجھیں گے ڈاکس صاحب کی تحقیق انشاءاللہ ہماری رہنمائی ثابت ہوگی ڈاکس صاحب میں آج پرگرام کا آغاز کر رہا ہوں اسلام اور انسانی حقوق میرا موضوع ہے تو سب سے پہلے موضوع کی اہمیت پر بات کریں کیونکہ آج ظاہر ہے بڑی انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں بڑے نعرے لگتے ہیں عالمی برادری بھی بہت زیادہ انسانی حقوق کے لمبردار بنی پھڑتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ہیمن رائٹس ہمارا آج کا موضوع ہے اور عموماً ہم اپنے پرگرام کا آغاز موضوع کی اہمیت کے حوالے سے ضرور کرتے ہیں اور سلمان اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی موضوع کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں اور اس موضوع کی سگنفیکنس اور امپورٹنس آپ کے ذہن میں واضح ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر اس موضوع کی اہمیت اور اس کی انفرادیت کو سمجھتے ہوئے ہمارے لیے اس کی گہرائی کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں بھی قانون سازی دیکھتے ہیں یا پوری دنیا کے نظام کو آپ چاہے وہ سیاسی ہو دفاعی ہو معاشی اور معاشرتی ہو یا قانون سازی اور عدالتی نویت کا نظام ہو آپ کو معاشرت اور خاندان میں ایک انڈیویجول سے لے کر آپ کو پورے مسلم اور غیر مسلم اور پوری دنیا کے اندر انسانی اجتماع اور سوسائیٹی کے اندر آج ہیمن رائٹس کی بحث آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ جس دور میں آپ زندہ ہیں یہ ایج آف ہیمن رائٹس ڈسکورس ہے جس میں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے اور انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی زندگی کے تمام تر نظام کو اثر انہوں ترتیب دیا جا رہا ہے تو کیونکہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیمن رائٹس کے ساتھ آپ کو آج دنیا کے اندر یعنی فریڈم لیبرٹی ایکوائلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ فریٹرنیٹی بردرہوڈ اور عورت اور مرد میں جو جنسی تاثب کی بنیاد پر جو عورت کی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے اس طرح کے موضوعات پر آپ کو آج پوری دنیا کے اندر مباعث نظر آتے ہیں اور یاد رکھیں کہ جب آپ کبھی بھی اس بنیاد کے اوپر کسی بھی ڈسکورس کے اندر آپ داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر بالخصوص اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اس ہیمن رائٹس ڈسکورس کے تناظر میں ہمیں اس دور جدید میں نئے آنے والے موضوعات کو دیکھنا ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کی انتہائی اہمیت ہے کیونکہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جو مفقرین ہیں یا اہل علم ہیں یا ہمارے سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر وہ ویسٹ کے اور اسلام کے ہیمن رائٹس کے تصور سے واضح نہیں ہیں کیونکہ ویسٹ جب ہیمن رائٹس کی بات کرتا ہے تو ان کے نزدیک اس کی میٹا فیزکس اور اس کا تصور آزادی یکثر مختلف ہوتا ہے اور یقینی طور پر جب آپ اسلام کے مطابق آپ ہیمن رائٹس کی میٹا فیزکس اس کے عقائد اور خاص طور پر آپ اس کے تصور کی بات کرتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں اور اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ پھر ہم ان دونوں مباحث کو خلط ملت کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے پاس درست نہیں نکلتا تو لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم ویسٹ کی ہیمن رائٹس کے تصور کو سمجھیں اسلام کی ہیمن رائٹس کو تصور سمجھیں اور کوشش کریں کہ ان دونوں کے درمیان جو تفریق ہے یا سیمیلیریٹیز ہیں ان کو سمجھا جائے تاکہ آئند آنے والے دور کے اندر ہم پیس اور کوئیزسٹنس کے ساتھ ہم اپنے وقت کو گزارنے کے قابل ہو سکیں اچھا راکس صاحب اگر میں آپ سے یہ کہوں can you please elaborate انسانی حقوق کا جو انٹرڈیکشن ہے یا پھر in general point of view اور اسلامic point of view تو اس میں کیا آپ کا کلام ہوگا سلمان دیکھئے جب انسان آہستہ آہستہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں ٹرائل اور ایرر کے ذریعے سے آپ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک وہ دور تھا کہ جب انسان جنگلوں میں رہا کرتے تھے جس طرح تھے آپ کے انسوشالوجی یا دیگر حوالے سے تاریخ کو بہن کیا جاتا ہے کہ انسان ایک دور ایسا ہے کہ کبھی وہ سٹون ایج میں ہیں کبھی وہ آئرین ایج کے اندر ہیں کبھی وہ primitive یعنی religion کی بات کی جاتی ہے لیکن خاص طور پر انسان نے scientific industrial technological philosophical revolution کے بعد سے جس طرح سے انسان کی زندگی کے اندر ایک scientific culture کی مداخلت شروع ہوئی ہے تو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے بیسمی صدی میں first اور second world war ہوتی ہے نتیجتاً کروڑوں انسانوں کا قتل عام قتل عام ہوتا ہے خون ریزی ہوتی ہے تباہی بربادی ہوتی ہے اور کروڑوں انسانوں کے قتل عام کے علاوہ کروڑوں انسان ڈسپلیس ہو جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں دنیا طاقت و تاراج ہوتی ہے تباہی اور بربادی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس تباہی اور بربادی کے نتیجے میں انسانوں نے اس بات کو سیکھنے کی کوشش کی کہ ہمیں کچھ بنیادی اصول ایسے بنانے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر ہم انسانوں کی جانمال عزت عبرو کی حفاظت اور بحیثیت ایک انسان تمام تر مذاہب کی تفریق سے بالا ہو کر رنگ اور نسل کی تفریق سے بالا ہو کر اسی طرح سے علاقائی اور دیگر تاثبات سے بالا ہو کر انسان کو بحیثیت انسان دیکھنے کی کوشش کی جائے اور اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اقوام متحدہ کے تحت ایک یونیورسل دیکلیریشن آف ہیمن رائٹس جو تھا وہ باقیادہ بنایا گیا کہ جس میں تقریباً 30 آرٹیکلز تھے اور 1948 میں 10 دسمبر 1948 میں باقیادہ یہ دیکلیریشن منظور کیا گیا اور اس ہیمن رائٹس کے انسانی حقوق کے عالم منشور میں تقریباً 30 جو آرٹیکلز ہیں وہ دنیا کے سامنے متعارف کروائے گئے اور اس میں 90% انسانیہ اور انسانی حقوق کے ازادی پرنسپلز ہوئی ہے اور اس میں سلمان اگر آپ اس کا خلاصہ کریں ان 30 آرٹیکلز کا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں فریڈم ایکویلٹی بریدرہوڈ اور فریٹرنٹی یعنی آزادی مساوات اور بھائی چارے کی بنیاد پر ان تمام تر 30 آرٹیکلز کو فارم کرنے کی پوشش کی گئی ہے جس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھئے تو کس انداز سے انسان کی مذہبی آزادی کی بات کی گئی ہے اس میں عورت اور مرد کے جنسی حوالے سے یعنی جنڈر باعث یعنی ہونے کی نفی کی گئی ہے اور عورت کو بحیثیت ایک انسان اسے اس کا مرتبہ اور مقام اس میں دینے کی کوشش کی گئی اور اس حوالے سے پوری دنیا کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ عورت کو اس کے یعنی جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کہ یہ تو فنازوک ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کیا جائے اسی طرح سے انسان کا جو غلامی کا ایک نظام چلا رہا تھا اس غلامی کے نظام کو ختم کرنے کی بات کی گئی اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے آزادی کی بات کی تو فریڈم آف ایکسپریشن ہو یا تمام طرح کی آزادیاں اس میں یقینی بنایا گیا پھر اسی طرح سے تعلیم کا جو حق ہے وہ اس میں عام کرنے کی توشش کی گئی تو یہ اس کا ایک بنیادی انٹروڈکشن ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان تھرڈی آرٹیکلز میں بنیادی طور پر انسانوں کی آزادی انسانوں کے لیے مساوات اور ایک ایسے گلوبل برودر ہوت کی بات کی گئی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے ذات پات رنگ نسل اور مذہب کی تفریقات کو مٹا دیا جائے اور اس سے اوپر اٹھ کر انسانی حقوق کی بات کی جائے قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہیمن رائٹس ڈیفینڈرز کا جو اعلامیہ ہے وہ الگ ہے کہ جس میں تحفظ کے لیے اس کے فروغ کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے جو لوگ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک الگ اعلامیہ جاری کیا گیا اب یہاں پر اسی بات کے انٹرڈکشن کے اندر یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو تصور انسانیت ہے اس پورے تصور حقوق انسان کی بنیاد دو باتوں پر ہے کہ انسان اوٹنومس ہے اور سیلف ڈیٹرمن ہے یعنی انسان خود مختار ہے اور انسان اپنے لیے خیر اور شر کا تائین خود کرتا ہے اور خیر اور شر فی نفسی ہی کیا ہیں یعنی یہ بات زیر بحث نہیں ہے بلکہ اصل بنیادی نقطہ یہ ہے کہ انسان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے اس کا اپنی ذات کے لیے تائین کر سکے اور اس حق کے ازادی میں تمام تر انسان برابر ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بنیادی تاروف ہے جو ہمارے سامنے یونیورسل ڈیکلیرشن اف ہیمن رائٹس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے جہاں تک اسلام میں انسانی حقوق کی بات اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات آگے کریں گے اور جب آپ اسلام میں ہیمن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر مغرب نے تو کروڑوں انسانوں کے قتل عام کے بعد اس فکر کو اپنے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے یہ ایکزیکٹلی میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں جبکہ ہمارے خالق اور مالک نے جب سے اس انسان کو تخلیق کیا ہے اس انسان کے صرف حقوق نہیں اس کے فرائض بھی بیان کی یعنی اسلام میں حقوق انسانی اور فرائض انسانی دونوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور انسان بحثیت عبداللہ اور خلیفت اللہ وہ اپنے تمام تر فنکشنز کو وہ سر انجام دیتا ہے اور یقیناً اسلام میں جب انسانیت کی یعنی جان مال لزت عبرو کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے اور یقینی طور پر وہ مقاصد شریعت کے تحقق حقوق العباد اور فرائض العباد کی جب بات کرتے ہیں تو وہ جو تصور انسان ہیں وہ جو تصور حقوق اور فرائض ہیں وہ ایک ایسا آفاقی اور عبدی اور جامعہ اور کامل ہے کہ اس سے بہتر تصور انسانی حقوق دنیا میں نہیں ہو سکتا اور ایس بھی ڈسکسٹ بیفور کہ فرم دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ان کے معاہدوں میں جو تحفظ نظر آتا ہے جس طرح سمائنورٹیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ فرام کے دنیا میں اس کی مثال مثال نہیں ملی بار ایک بریک ہے بریک کے بعد انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں بڑا اہم موضوع ہے اور بڑے اچھے انداز سے ڈرکٹر صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس کے بعد ڈرکٹر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں بہت سارے سوالات ہیں میرے صاحب نے انشاءاللہ کرنے ایک چھوٹے سوال ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ذابطہ حیات اور موضوع ہے اسلام اور انسانی حقوق اس پہ ہم بات کر رہے ہیں موضوع کی اہمیت اور انسانی حقوق کے تعرف میں میں نے ڈرکٹر صاحب سے کچھ سنا پروکٹر صاحب کیا اسلام اور عالمی انسانی حقوق میں مطابقت نظر آتی ہے آپ کو ویسے تو ہم نے برسابیلے تذکرہ تو اقوائے متحدہ کا وہ جی چارٹر اس کو ڈسکس کیا ہے اور اس میں ظاہر ہے آپ نے فرمایا ایکوالیٹی فریڈم یہ سب ڈسکس ہوا ہے لیکن جو اسلام اور عالمی انسانی حقوق کی بات ہے تو وہاں تک مطابقت نظر آتی ہے سلمان جواب انسانی حقوق کا مغربی تصور اور انسانی حقوق کا اسلامی تصور جب آپ اس میں سمیلیریٹیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے ایک بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت جس اہد میں ہم زندہ ہیں اس دور میں ویسٹ اور ایسٹ میں اسلام اور مغربی تہذیب میں مطابقت کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اہد تو وہ تھا کہ جس میں سیکلورائزیشن کی کوشش کی گئی اور مذہب کی مخالفت آپ کو اس پیمانے پر نظر آتی ہے کہ گویا کہ وہ مذہب کی عداوت میں شمار ہوتا ہے صحیح لیکن اب جو اہد ہے اس میں مطابقت کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی سمیلیریٹیز تلاش کی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ جو دور جدید کے مفکرین ہیں انہیں یہ فوڈ فور تھوٹ دیا جائے کہ آپ اپنے مذہب اور عالمی جو یعنی تہذیب ہے آپ اس پہ ایک مطابقت کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیں کہ اس میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ دراصل اس کا مظہر اسلام ہی ہے یا وہ اسلام سے بہت زیادہ سیملر ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات تو چودہ سو سال پہلے عطا فرما دی تھی تو گویا کہ تطبیر کی ایک باقیدہ کوشش کی جاتی ہے اب اس میں میں یہاں پر چاہوں گا کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں خاص طور پر وہ علامہ اقبال کو پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ علامہ اقبال جب ضرب کلیم لکھتے ہیں اور اثر حاضر کے خلاف علانہ جنگ کا یعنی ایک ان کی تحریر میں ہمیں اس کا ایک واضح ثبوت نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جب اقبال اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوڈ ان اسلام میں وہ اپنے خدبات کے ذریعے سے جس طرح سے وہ پوری آپ کی اپسٹیمالوجی کو وہ ریکنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور مسلم تھوڈ کو وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کی یعنی وہ کوشش کر رہے ہیں تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اقبال نے کس انداز سے تطبیق سے آگے بڑھ کر انہوں نے یعنی قرآن سنت اور جدید جو مغربی اور سائنسی جو کلچر اس وقت ہمارے اوپر یعنی مسلط ہے اقبال نے کس انداز سے تطبیق اور تنقید دونوں سے آگے بڑھ کر یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ کہ جہاں کچھ آپ کو اچھا نظر آئے آپ لے لیجئے اور جہاں آپ کے اسلام کے اصولوں سے کوئی بات متصادم ہوتا اسے ترک کر دیا جائے تو اقبال نے قرآن مجید کے آفاقی اصولوں کو پیش نظر آپ نے اس بنیاد پر تطبیق اور تنقید کی کوشش کی ہے کہ نہیں نہ تو کلیتا آپ نے تطبیق کی ہے نہ کلیتا آپ نے اس پر نفع کی ہے اور اس پر تفصیلی ہم پروگرام کتاب و قلم میں بھی اور اپنے ذابطہیات کے حوالے سے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں تو آپ جب خاص طور پر اسلام اور ہیمن رائٹس کے تصور کے میں آپ تطبیق کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ جب آپ ویسٹ ہیمن رائٹس کے تصور کی بات کرتے ہیں تو اس کی میٹا فیزکس اس کی بنیاد جس نظام العقائب پر کھڑی ہوئی ہے وہ تصور یہ ہے کہ اس میں خدا کا انکار ہے اس میں خیر اور شر کا تائین determination of good and evil وہ وحی الہی کی بنیاد پر نہیں ہو رہی وہ خیر اور شر کا تائین انسان اپنی اقل اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور ہر انسان کے لیے خیر اور شر اس کی ذاتی حیثیت میں ایک الگ یعنی انداز سے اس کا جب وہ رنگ نظر آتا ہے فرض کیجئے کہ ایک انسان اپنے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکاة دینا یا رات کو تحجد کی نماز پڑھنا اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اس کے لیے یہی خیر ہے اور اگر ایک شخص اپنے لیے نائٹ کلپز میں جانا شراب پینا زنا کرنا اپنے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ اس کے لیے ذاتی خیر ہے تو گویا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ جب انسان کو مرکز کائنات بنا کر جب آپ فرما رہے ہیں according to their permissions جب آپ انسان کو مرکز کائنات بنا کر تمام تر نظام کو انسان کے گرد گھومائیں گے انسان کے خواہشات تمام نظام کا مرکز قرار پائیں گی اور انسان کی خوشی تمام نظاموں کا مرکز قرار پائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان جب خدا کا منکر ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے اپنے وجود کے لیے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے اور جب انسان یہ اعلان کر دے کہ مجھے نعوذ باللہ منظال خدا رسول آخرت قرآن اور تمام تر مذہب کی جو کا جو مذہبی عدب ہے اس سے بالاتر ہو کر مجھے اپنے لیے خیر اور شر کا تائین کرنا ہے اور اپنے خود نعوذ باللہ منظال خدا ہونے کا اعلان کرے جس کو قرآن نے کہا کہ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو نعوذ باللہ منظال اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیتا ہے اور علم کے باوجود اللہ تعالی نے اس کو گمراہ کر دیا تو گویا کہ انسان جب اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کا غلام بناتے ہوئے اب اپنے حقوق کی بات کرے گا تو وہ انسان کو جنسی اور معاشی حیوان بنانے کی طرف لے جائے گا تو گویا کہ آپ اگر اس میں مطابقت کی بات کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو نتائج کی صورت میں ممکن ہے کہ جذبی طور پر کہیں کہیں آپ کو کچھ سیمیلارٹیز نظر آئیں لیکن جب آپ ان اصولوں کی بنیاد پر بات کریں گے کہ جن اصولوں کی بنیاد پر مغرب کا تصور انسانی حقوق اور اسلام کا تصور انسانی حقوق مبنی ہے تو یقیناً ان اصولوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے کیونکہ ہم جب انسان انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد اس نکتے پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق اور مالک ہے ہم بحیثیت انسان اس کے بندے ہیں اور اس کے خلیفہ ہیں لہٰذا ہم in relationship with God عبداللہ ہیں in relationship with universe ہم خلیفت اللہ ہیں ہم تسخیر کائنات بھی کریں گے لیکن خلیفت اللہ کی ایسی ایسی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رب بنا ما خلق تحادہ باطل اے رب بے کریم تو نے اس کائنات کو تو نے اس کائنات کو باطل اور عباس اور بیکار پیدا نہیں کیا اور exactly جب ہم اپنے لئے خیر و شر کا تائین کریں گے تو خود نہیں کریں گے وہ پروردگار عالم کی وحی کی صورت میں ہوگا اور میرے حقوق کیا ہیں اس کا تائین دنیا کیا کوئی انسان نہیں کرے گا کوئی فلسفی نہیں کرے گا بلکہ میرے حقوق کیا ہیں میرے فرائض کیا ہیں اس کا حکم میرا خالق مجھے عطا کرے گا یعنی انہیں صرف 30 articles کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا مطلب زندگی کے ہر گام ہر لحظہ مجھے جو ہے وہ میرا رہنما میرا خالق خالق ہے مجھے اپنے خالق کی ضرورت ہے اور اس خالق اور مالک نے اپنی وحی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی خاتم النبین کی احسیت میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کو اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وحی عطا فرمائی تو لہٰذا اس میں بنیادی فرق جو ہم نے اس کی مطاوقت کے حوالے سے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان بحیثیت اللہ کی مخلوق اور بحیثیت عبداللہ اور خلیفت اللہ اللہ تعالی کے بندے کی حیثیت سے اور ایز اوائس اجرنٹو آلمائیٹی گوڈ اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے وہ اپنی زندگی کو بسر کرے گا اور اللہ تعالی نے اس کے لیے حقوق اور فرائض کو متعین کر دیا ہے انسانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اپنا قلام بناتے ہوئے ان کے لیے حقوق متعین کریں اور ان کو ڈوز اور ڈونٹس بتائیں کہ یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ تمہیں نہیں کرنا تو لہٰذا جزوی طور پر تو کہیں کہیں آپ کو مطاوقت نظر آئے گی لیکن اس لی طور پر دونوں کے اندر یعنی ایک ورلڈ آف ڈیفرنس موجود ہے ٹھیک ہے اچھا بات ہو رہی تھی ابھی ایکوائلٹی اور فریڈم پہ فریڈم اور ایکوائلٹی کا جو ایک ویسٹن جو سکول آف تھاٹ ہے جو مغربی تصور ہے اس پر کچھ بات کریں وہ کیا ہے سلمان آپ کو آج مغربی تہذیب کا جو تصور انسان اور تصور مساوات یا بردر ہڈ آج آپ کو نظر آتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ یہ اچانک آپ کے سامنے کوئی چیز ڈبے سے نکل کر نہیں آگئی ہے بلکہ اس کی جڑے اور بنیادیں آپ کو یونانی فلسفے میں ملتی ہیں تو یونانی فلسفے سے جب یہ چیز سفر کر کے یورپ کی طرف آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گریجولی انسانی تھوٹ نے ایک ارتقاء کے یعنی سفر کو یعنی مکمل کرتے ہوئے آج آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک فرد کی آزادی سے لے کر ایک معاشرے کی آزادی اور پھر ریاستی سطح پر آزادی کا ایک تصور ہمارے سامنے جو ہے وہ آج نظر آتا ہے آپ دیکھئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ I think therefore I am یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں اور مجھے اپنی ذات کی موجودگی کے لیے مرے اپنے وجود کی existence کے لیے کسی خدا کی ناؤزو باللہ من ذالک ضرورت نہیں ہے اور انسان کو خود مختار قرار دے دیا جائے اور اس انسان کو self determined قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ انسان اپنے لیے خیر اور شر کا تعین خود کرنے کا اہل ہے آپ اندادہ کیجئے کہ جب آپ جان لوگ کی بات کرتے ہیں جب آپ رینے ڈیکارٹ کی بات کرتے ہیں جب آپ روسو کی بات کرتے ہیں جب آپ ایمانویل کانٹ کی بات کرتے ہیں جن لوگوں نے انسان کو اس کی انفرادی آزادی سے لے کر اسے ایک ارادہ اجتماعی کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے اسے ایک جنرل ویل کے دروازے پر لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں انسان اپنی maximization of freedom کے لیے اپنی آزادی کے حق کو معاشرے کے سپورت کر دیتا ہے اور پھر اس کا جو اظہار ہے وہ قانونی قانونسادی کی صورت میں آپ کو یعنی ایک معاشرتی اور ریاستی نظم کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے تو گویا کہ آپ جب مغرب کے تصور انسان تصور آزادی اور تصور مصاوات کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے اس بات کو کس انداز سے کہا اللہ نے فرمایا ان الانسان لیتغا بے شک انسان ضرور سرکشی کرے گا ار رآہ استغنا جب وہ اپنے آپ کو مستغنی پائے گا جب اپنے آپ کو آزاد پائے گا دیکھیں کیسا حکمتوں کا سمندر ہے یہ قرآن تو انسان سرکشی کرے گا اب آپ دیکھیں سلمان کہ جب انسان خود کو مستغنی پائے گا خدا سے رسول سے آخرت سے کتاب اللہ سے تو آخرت سے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اب وہ سرکشی کرے گا انسان کو یا تو خدا کا خوف ہوتا ہے یا قانون اور انسانوں کا خوف ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ مغرب کا جو تصور آزادی ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو جنسی اور معاشی حیوان بناتا ہے اور اس میں انسان اپنے بندہ ہونے کا اپنے مخلوق ہونے کا اور اپنے خلیفت اللہ ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو مغرب کا جو تصور انسان اس لیے اقبال نے کیا کہا تھا کہ اگر انسان سے وحی الہی کا نور کھو جائے تو اس کا نتیجہ یہ بنے گا کہ یہی جو آزادی افکار ہے یہ انسان کو حیوان بنانے کا ذریعہ بن جائے گا تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اقبال فرماتے ہیں کہ من بندہ یا آزادم عشق است امام من عقل است غلام من کہ میں آزاد ہوں تصور یہ ہے کہ جب میں نے عشق کو اپنا امام بنایا تو عقل میری غلام بن گئی تو گویا کہ مغرب کا تصور آزادی وہ انسان کو اللہ تعالی کی بندگی سے نعوذ باللہ من ذالک باہر کر دیتا ہے اور انسان اپنے خدا ہونے کا اعلان خود کرتا ہے اور وہ اس بات کو اپنے لیے حق تسلیم کرتا ہے تاریخ میں کرتے رہے مغرب میں ایسی بہت تیری مثالیں موجود ہیں بڑے بڑے فلوسفرز کے نظریات انسان اپنے لیے جب آزادی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ حق مجھے یہ حق ملنا چاہیے میرا یہ آفاقی اور کائناتی حق ہے کہ میں اپنے لیے خیر اور شر کا تعین خود کروں لہذا تمام انسان اس خیر اور شر کے تعین میں برابر ہیں لہذا ایک شراب پینے والا اور نماز پڑھنے والا برابر ہوں یعنی یہ ہے تصور مساواد جو آپ مغرب کے تصور کی بنیاد پر دیکھتے ہیں اس لیے جب آپ کو یعنی بلاسفیمس کنٹینٹ کے حوالے سے آپ کو بات کرتے ہیں یا نعوذ باللہ منزالک جس طرح سے ویسٹ کے اندر کوئی اس طرح کی تحریک چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ برابر ہیں صحیح کیونکہ تمام لوگ اپنا حقِ آزادی استعمال کر رہے ہیں صحیح اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جب آزادی اور مساواد کا نتیجہ کیا ہے یعنی آپ ایک طرف جب مرد اور عورت میں مساواد کی بات کرتے ہیں کہ جناب جنڈر کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے تو لہٰذا میاں اور بیوی دونوں برابر قرار پاتے ہیں لہٰذا اب ایک مرد ان کے نظریے کے مطابق بیق وقت دو عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہاں گل فرینڈ بنا سکتا ہے کیونکہ عورت کو بھی بوائی فرینڈ بنا نہیں کی اجازت ہے تو لہٰذا مرد جو ہے وہ ایک گل فرینڈ بنا سکتا ہے دونوں کو حرام کاری کی طرف جو ہے لیکن مرد شادی نہیں کر سکتا کیونکہ عورت کو بھی دنیا کے کسی قانون میں بیق وقت دو مردوں کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ عمل عورت کی برائرہ صحت کو متاثر کر سکتا ہے اور معاشرے میں بیماریاں پھیلنے کا بھی اندشہ ہوتا ہے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ویس جب اس تصور آزادی کے بنیاد پر لوگوں کو برابر قرار دینا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی مذہب کا فرق نہیں ہے لہٰذا کفر اور اسلام حق اور باطل برابر ہیں مرد اور عورت کے اندر ان کی جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی وہ برابر ہیں تو اس سے جو تصور اُبھر کر سامنے آتا ہے تو یقینی طور پر وہ مکمل طور پر اسلام کے منافع ہوتا ہے جی ڈاکٹس آپ بس ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد ناظرین اکرام مزید کچھ سوالات ہیں ابھی جس سرہاں ڈاکٹس آپ فرما رہے تھے کہ عورت اور مرد کا جو ایک معاملہ ہے مغربی تصور آزادی کے اندر کہ وہ عورت کو سنف نازک ہونے پر بہت زیادہ ظاہر ہے مظلوم تصور کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ رائٹس دیتے ہیں اور انہیں شاید ایسا لگتا ہے کہ ظاہر ہے اسلامی جو تصور ہے اس میں مرد کو زیادہ رائٹس ہیں اور عورت کو کم ہے تو ان کو حقوق کو بڑا انہوں نے اس میں رد و بدل کیا ہوا ہے لیکن اس کو ہم بریک کے بعد جانیں گے ایک سوال میرے سامنے کہ عورت اور مرد کی تفریق میں جو تاثب کا معاملہ ہے بس ایک بریک بائیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے یاروی کیو ٹی وی کی سکرین پر پر پروگرام عذابتہ حیات موضوع اسلام اور انسانی حقوق اور اس پر بات ہو رہی ہے روکس صاحب سے میں سوال یہ کرنے جا رہا ہوں کہ عورت اور مرد میں جنسی تفریق اور تاثب کی بات ہوتی ہے روکس صاحب ظاہر ہے یہ کہا جا آپ نے فرمایا سنف نازک ہوتے ہوئے بجائے اس کے کہ وہ ایکوالیٹی تک ہوتا معاملہ لیکن ایکوالیٹی سے بھی کچھ آگے بڑھ چکا ہے کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ عورت کو وہاں پہ حقوق کی مغربی تصور آزادی میں زیادتی ملی ہے انفیکٹ کے ڈیووس کا جو رائٹ ہے وہ بھی عورت کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے مغربی تصور آزادی میں تو کیا فرمایے گا اس حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف یو بھی رکھیں زامنے اور ویسٹ کا جو سکول آف تھاٹ ہے اس حوالے سے سلمان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت ظلم کا شکار ہے اور آپ دیکھئے کہ مرد کس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کی طرف چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو اگر میہ بیوی کے تعلق میں دیکھیں یا وہ عورت جو ہمارے معاشرے میں باہر نکل کر کسی مجبوری کے تحت وہ آن جاب ہے تو کس طرح سے معاشرہ کیا کیا بھگتنا پڑا بلکل صحیح بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت مظلوم ہے اسے ہمارے ہاں ایک سنف نازو کی حیثیت سے جب ٹریٹ کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں اس کے حقوق کو محفوظ کیا جائے بلکہ انہیں پامال کرنے کی کوشش اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک خلا موجود ہے اس خلا کو جب آپ عدل کے ساتھ پر نہیں کریں گے تو یقیناً اس خلا کو شیطان یا ظلم ظالم پر کرے گا یقیناً پھر آپ عددال کے راستے کو چھوڑنے والے ہوں گے اب آپ دیکھئے کہ جب ویسٹ میں یعنی کیپیٹلزم کی وجہ سے سرمایہ دارانہ سوچ اور فکر کی وجہ سے عورت کو تصور آزادی کے ساتھ اس کے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ مل کر سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے اور ایکمیلیشن اور ویلت کے لیے اپنے خدمات کو سر انجام دے اب آپ دیکھئے کہ اس بنیاد پر عورت کو جب بتایا گیا کہ مرد تمہارے ساتھ اگر ظلم کرتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم عورت ہو اور وہ مرد ہے یعنی جنڈر بائزد آپ بیہیوئر کو معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے کس طرح سے آپ معاشرتی سطح پر عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں تو جب اس بنیاد کے اوپر یعنی مغرب کے اندر آپ انسانی حقوق کے چارٹر کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کہا گیا کہ عورت اور مرد میں جنس کی بنیاد پر جنڈر کی بنیاد پر کوئی تفریق بڑھتی نہیں جائے گی اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کو دنیا میں الگی بیٹی رائٹس نظر آ رہے ہیں اور جب آپ الگی بیٹی رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ نے انسان کے اندر جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک جنڈر کی یعنی تفریق انسان کے اندر رکھی گئی ہے آپ جب اس فطری یعنی تقسیم کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے یعنی بلیک ڈیتھ ایڈز آپ کے ہاں ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ اس وقت دنیا سے جب وہ گریجولی ختم ہو رہا ہے لوگ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں یعنی خاندانی نظام تباہ و برباد دی پاپولیشن کا بہت شکار ہے دی پاپولیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ جب وہ گریجولی لوگوں کا پاس مالک کا تو پوائنٹ نائن تک چلا گیا ہے انفیکٹ اس پہ ہم نے ایک پرگرام میں بات کی تھی کہ بجائے دی پاپولیشن کی طرف وہ لوگ جاتے جہاں ان کو لے جانا جن لوگ کوئی چاہتے تھے وہاں پاپولیشن مال گئی اور وہاں ڈی پاپولیشن ہو گئی اب آپ اندازہ کیجئے کہ اسی طرح سے جب ہم نے اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی مغرب نے اپنی فطرت کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چاہے وہ سیم سیکس میریج کے قوانین ہو آپ بین الاقوامی سطح پر ڈومیسٹک وائلنس کی الیمنیشن کے لیے ایک دن مناتے ہیں اس کے باوجود سب سے زیادہ ڈومیسٹک وائلنس آپ کو انہی ممالک کے اندر نظر آتا ہے اس کی بنیادی سلمان وجہ کیا ہے بنیادی سبب اس کا یہ ہے کہ انسان نے جب کبھی بھی اپنی اقل اور تجربات کی بنیاد پر کوئی نظام بنانے کی کوشش کی ہے اور وہی الہی کا انکار کیا ہے تو اس کے نتائج کیا ہے آپ اس کے نتائج کومنزم اور کیپٹلزم کی صورت میں دیکھ لیں اور آج آپ اس کے نتائج انسانی آزادی اور مساوات کے تصور کی صورت میں دیکھ لیں تو جب آپ ڈپریشن مایوسی ذہنی دباؤ اسٹریس اسی طرح سے فریسٹریشن اور یعنی ایک ایسا انسان کے جو ہر وقت ایک خوف یا حضن کی کیفیت کے اندر ہے آج ہماری خواتین اسی کیفیت سے ویسٹ کے اندر گزر رہی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ ڈرکس کا استعمال اور جب اس میں بھی سکون میسر نہیں آتا تو پھر انسان خودکشی کے طرف جاتا ہے اور یاد رکھ لیں کہ اسلام آپ کو خوشی نہیں دیتا وہ آپ کو اتمنان دیتا ہے خوشی عارضی ہوتی ہے ہم اس وقت جھوٹی عارضی خوشی کی تلاش میں ہیں جبکہ سکون اتمنان میں ملے گا خوشی میں نہیں ملے گا خوشی عارضی ہوگی زندگی میں ہر مقام پر ٹیمپریری بیسٹس ہیں ہمارے پاس ہر ظاہر ہے خوشی کے لیے تسکین کے لیے ٹیمپریری جب آپ عورت اور مرد کی ایک جنڈر کی تقسیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور عورت اور مرد کو ایک ساتھ کھڑا کر دینا چاہتے ہیں اسی بنیاد پر آپ کو یورپ میں فیمنزم کی تحریک ملتی ہے آپ کو تحریک نسائیت اور عورتوں کی حقوق اور ان کی آزادی کی تحریکات آپ کو ملتی ہیں لیکن اس وقت یورپ میں سب سے زیادہ انٹی فیمنزم تحریک چل رہی ہے کیونکہ جب عورتوں نے یعنی بیسمی صدی میں اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھ لیا کہ مردوں نے تو ہمیں مزدور بنا دیا یعنی ہمیں آزادی کا جہانسہ دے کر قید کر لیا یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ پتنگ کو آپ ڈھیل دیں اور اس کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس عورت کو سرمایہ دار طبقے نے مزدور بنایا اس کو بے لباس کیا اور اس کی حیاء کا لباس جو ہے وہ اتار کر تارتار کیا اور پھر اسی عورت کو مزدور بنا کر اپنی جنسی حوص کے لئے استعمال کیا اور اسے پیسے کی سرمایہ کی بڑھوتری کے لئے استعمال کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مغرب کے اندر بھی عورت کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس آزادی کے تصور کے ساتھ مجھے باہر نکالا گیا تھا در حقیقت وہ میرے حقوق کے لئے نہیں تھا بلکہ میرے استحصال کے لئے تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ خاتون یا وہ عورت جب معاشرے کی ایک ایسی کامن پروپرٹی بن گئی کہ ہر شخص اسے نعوذباللہ ایک بری نگاہ سے دیکھتا ہے اس کی حقوق پامال کرتا ہے تو یقینا آج سب سے زیادہ آپ تعداد میں یورپ میں جو مسلمان اسلام کی طرف آپ جن لوگوں کا رجوع دیکھ رہے ہیں ان میں عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اور یقینا ان کے لئے ظاہر ایک ایک انسپیریشن ہے کہ تحفظ ان کو نظر آ رہا ہے آپ جب یوان ریڈلی کی جوافیسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس میں اس نے خود بیان کیا کہ جب میں جب میں مسلمانوں کے ساتھ رہی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے اگر بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی نگاہیں چھکی ہوئیں اور جب میں اپنے ملک واپس گئی تو ایک ٹیکسی ڈرائیور نہیں جب مجھے دیکھا بے حجاب دیکھا تو کہا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں تمہاری عصمت کو تار تار کروں گا تو اس وقت اس کو فرق سمجھمایا کہ جب اسلام عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ کس قدر عورت کی عزت عصمت اور اس کی عزت اور عبرو کو یعنی حقوق اور تحفظ پر آم کرتا ہے تو گویا کہ اسلام میں مرد اور عورت کو جنڈر کی بنیاد پر جب خالق نے تقسیم کیا تو ان کی معاشرتی اور جسمانی حقوق و فرائض ان کی سنف اور جنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اتا کیے گئے اور یہ جنسی تفریق اس لیے نہیں ہے کس کی بنیاد پر تاثب برتا جائے بلکہ ہر ایک کا ایک فنکشن ہے جو پروردگار عالم نے رکھ دیا لہٰذا اب جب کبھی بھی اپنی فطرت سے عورت یا مرد جنگ کرے گا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ خاندانی نظم تباہ ہو جائے گا اور گریجولی انسان خوف و خزن میں مبتلا ہوگا خاندانی نظم تباہ ہوگا ڈپریشن میں لوگ مبتلا ہوں گے اور نتیجتا پھر ڈرگز یا خودکشی کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا تو لہٰذا ہمیں عورت اور مرد کو اس ایک مستقل جو جنس کی تفریقی بنیاد پر ایک تصادم میں مغرب نے داخل کر دی ہے اور اس تصادم کا نتیجہ تباہی ہے بربادی ہے نسل انسانی کی نسل کشی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیت سے مغرب کو اگر کوئی قوت نکال سکتی ہے تو وہ صرف اسلام کیا بات ہے میرا ایک سوال ہے یا دو طرح کی طبقات ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں ایک تو ظاہر ہے بہت زیادہ تنگ ذہن کے ساتھ مذہب کو جو ہے لے کر چلتے ہیں اور ایک وہ ہمارے پاس جو لبرالزم کو فوکس کرتے ہیں اور اس کے باوجود مذہب کئی نہ کئی ان کی زندگی میں ایک آدھا پرسنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے مذہبی ازادی جو ہے وہ انسان کو کس انداز سے ٹریٹ کرتی ہے انسان اس کو کس انداز سے اویل کر سکتا ہے سلمان بہت اچھا آپ نے سوال کیا جب ہم ریلیجیس فریڈم کی بات کرتے ہیں تو ویسٹ کے ہیومن رائٹس کے مطابق اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے کتنا جتنا ریاست نے اجازت دی اچھا یعنی آپ کو ایبسلوٹ فریڈم کہیں حاصل نہیں مطلب ریاستی جو باؤنڈریز ہیں جو حدود و قیود ہیں یعنی فرض کر لیں کہ اگر کسی کے مذہب میں یہ حکم ہے کہ دو شادیاں لازمی طور پر کرو تو اب اس کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی حالانکہ یہ اس کے مذہب کا مذہبی حکم ہوگا لیکن اس کے باوجود اسے اجازت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ ہیومن رائٹس کے ڈیکلیریشن کے خلاف ہے تو لہٰذا ایک بات ہی سمجھ لیجئے کہ مذہبی آزادی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہے مذہب ایک پرسنل میٹر ہے ذاتی زندگی میں آپ مسلم یہودی عیسائی ہندو سکھ پارسی دنیا کے کسی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں یہ مغرب کا تصور آزادی ہے اور اسی مذہبی آزادی کے تناظر میں تمام مذہب برابر قرار پائیں گے اس میں حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوگی یہ دوسری بنیادی بات ہے تو گویا کہ مذہب میں حق اور باطل کی تفریق ختم ہو گئی تمام انسان مذہبی آزادی میں برابر ہیں کہ پرسنل لائف میں کسی بھی مذہب کو فالو کریں یہ مغرب کا مذہبی تصور آزادی ہے یعنی کسی ریاست میں بستے ہوں اگر وہ در اسلام سے تعلق رکھتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ریاستی خوانین آلے میں ہیں ریاستی سطح پر اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں جس مذہب کو چاہے اختیار کرے اور جس طرح چاہے محض سرٹن سیڈ آف بیلیفز یا آپ سمجھئے کہ کچھ رسومات کچھ عبادات ان کو بجا لائیں مذہب ریاست کے مات تحت ہوگا مذہب ریاست کو گورن نہیں کرے گا ٹھیک ہے جب اسٹیٹ اور چرچ کی یا مذہب اور ریاست کی سیپریشن کی بات کی جاتی ہے تو مذہبی آزادی میں یہ تصور شان ہے ہم تو گریجوالی اب تو ہم اس چیز کو اپنا موڈل بناتے ہوئے گریجوالی اب ہم اس طرف جا رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے اب بعض وقت نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی اور بعض وقت ان انٹینشنلی اس طرف جانا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کو یہی پر سمیٹا جائے اور یہی سے میں کنٹینیو کروں گا میں نے آپ سے مذہبی آزادی کا ایک سوال کیا ناظرین نگرام ایک بہترین موضوع کے ساتھ ہم حاضریں خدمت ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز کیا اور آپ یقین کریں پروگرام کا وقت کب ختم ہو گیا اس کا اندازہ ہی نہ ہو سکا لیکن یہی سے میں اسے گزشتہ سے انشاءاللہ پہوستہ کروں گا نیکسٹ اپیسوڈ میں پروگرام میں ہمارا یہی موضوع رہے گا اسلام اور انسانی حقوق بہترین انداز سے ظاہر ہے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ ذرا کراس کوئسچنز بھی کی ہیں لیکن وہ نے بتایا کہ اسلامک پوئنٹ او فیو سے ہمیں کیا فریڈم ہے اور کیا اجازتیں ہیں کیا پرویشنز ہیں اور ویسٹن سکول آف تھارٹیس حوالے سے ہمیں کیسا نظر آتا ہے اسلامک اور ویسٹن جو ایک آپ کہہ لیں کہ سیمیلیریٹیز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جہاں پر وہ ظاہر ہے ڈیفرنسز کا ہیوڈ ڈیفرنسز ہیں ان میں آپس میں اس کا شکار ہیں تو وہاں بھی کیا غلط کیوں غلط کیسے غلط ہو رہا ہے اس کو بھی پیشے نظر رکھیں گے مذہبی آزادی میرے ایک سب ریلیجز فریڈم پہ میں نے ایک کوئسٹن کیا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے جسٹ ابھی لیا ہی تھا سوال کو تو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا اللہ رب العزت نے چاہا تو نیکسٹ اپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی موقع پر کسی سکولر نے کہا کہ جو تصوف ہے میں اسلامی پوئنٹ اف یو سے ہی بات کرنے جا رہا ہوں جو تصوف ہے وہ خود کو جو ہے اللہ رب العزت کے سپورٹ کر دینے کا نام ہے اس انداز سے کہ انسان دنیا سے کنارہ کرے مکمل کنارہ کرے اور وہ بیابانوں میں دشتوں میں ہمیں صوفیاء اکرام نظر آئے اور انہوں نے زندگی انہی ریاضتوں اور مجاہدات میں گزاری تو دوسرے سکولر نے ان کی جواب میں یہ کہا کہ اگر یہی تصوف ہونے کا جو ایک نشان ہے ایڈینٹیفیکیشن لوگو ہے تصوف کسی کے اندر ہونے کا یا کسی کے صوفی ہونے کا تو پھر وہاں پہ ہمیں دوسری مثالیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی ہیں کہ وقت کا امدہ ترین لباس امدہ ترین اتر امدہ ترین سواری اور امدہ ترین رہائش کو آپ نے اختیار کیا مگر جو ہے وہ صوفیاء کے آپ کہلیں کہ ایک طرح سے ہمیں سردار نظر آتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کی زندگی کو جب دو ظاہر دورانیوں سے گزارا دو جب اس میں ہم نے دور دیکھے تو ایک دور ریاضتوں اور مجاہدوں کا بھی نظر آیا دوسرا دور دنیا میں بہترین انداز سے لکجیری اس لائف گزارتے ہوئے بھی نظر آئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ باطنی طہارت کا نام ہے اور ظاہری طور پہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ جوڑے دنیا کے ساتھ میل جول رکھے مذہب بھی اس کی ازادیہ میں فرام کرتا ہے مذہبی ازادی ایک سوال تھا اس لئے یہ واقعہ میرے ذہن میں آیا انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں اسی سوال کی جواب سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تب تک کے لئے